الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاؤذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحو صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الأمین الكریم ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہو یسلون علن عبی جی یا ایوہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمہ درود و سلام بابا زمران السلاة و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ بعد عزمد و سنا اجراز سامین اکرام اجدی اے نورانی وجدانی محفل پاک بسلسلہ ملاد مصطفیٰ کریم علیہ السلام انعقاد پذیرے اللہ تعالی بائی محمد صابر صابدہ احتمام کرنا قبول و مدور فرمائے اور جتنے بھی احباب تشریف لے آئے نے انہ دے مہمان آئین لالیتوں باقی تشریف لے آئے نے ہر ہر قدم دے بدلے اللہ تعالی انہ دو برکتہ نصیب فرمائے اللہ نے ارشاد فرمایا پہلے میں جرہ پنچ ساتھ میں جڑا لیٹ آیا دستے وان پی جلوس سی ہو دیتے پھر بیان دی وجہ تو ورنہ نو وجہ بیان شروع ہونا سی لیکن ہم توجہ فرماؤ کہ اللہ پاک نے انہ اکھر میں یہ نام سنگیو اچھا ٹھیک حضرات عزیوکر نالِ ایشالِ ثواب بھی کرانگے مرہوب باستے اللہ تعالیٰ ہونا دی مغفرت فرمائے اور بابرکت محفلِ پاک دلدر جو قلمات تیبات پڑے گئنے اللہ تعالیٰ سب اپنی بارکات اندر قبول فرمائے اللہ نے فرمایا محبوب پیارے فرما دےو اگر اللہ دی رحمت ملے اور ادہ فضل ملے اس دے خوش ہی کیتا کرو خالقِ کہنات دی رحمت بھی مصطفیٰ دی ذات پاک فضل بھی مصطفیٰ دی ذات پاک صرف فضل نہیں فضلِ کبیر اللہ نے فرمایا میرے نبی دی ذات خالقِ کائنات نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ محبوبہ آلمین واسطے تو رحمت بن کے آیا محبوبِ کریم دی ذات فضلِ کبیرہ بھی اللہ نے فرمایا محبوبہ تو فضلِ کبیرے محبوبہ تو بڑا فضلِ چھوٹا فضل بھی نہیں اس واسطے آقا علیہ السلام دی آمند خوشی کرنا ہر مسلمان دے واسطے خوش ہونا ضروری ہے انداز کئی نے خوش ہونا دے خوش ہونا ضروری ہے اینلسائیت کرو بچنگر بڑے بڑا گیا جو خموش نہ بیٹھو حضرات جی وقار اللہ دے محبوب دی آمند خوش ہونا ضروری ہے جو میں آدھن نا خلاصہ بیان کر دے گئیے مقدی مقائیے بس ون کر دے گئیے کہ اللہ دے محبوب دے آمند دے خوش ہونا یہ لازم ہے فرض ہے لیکن ہون خوش ہونا دے انداز گڑے دیکھو جس جگہ دے محبوبہ کریم علیہ السلام خوش ہونا ایمان والے لکم نے خوش ہونا جس جگہ دے آقا علیہ السلام نو کسے قسم دی کوئی مشقت تکلیف اٹھانی پی دے ایمان آلا بندہ اس دے پریشان ہوندہ ہے مثلا غزویں بدر دے اندر نبی پاک علیہ السلام نو اللہ نے فتح دا فرمائی دشمن مارے گئے دے اسلام دا بول بالا ہویا دے ہر بندے نو بدر دا نا سنکے خوش ہونا جائی دا ہے غزویں عود دے اندر تکلیفہ ہویا دے دے ہر مسلمان جدو ذکر کردہ ہے نا دے انہوں تکلیف ہوندی ہے وہ محسوس کردہ ہے دے نقصان بڑا مسلمان دے ہویا سی دے اس واسطے خوشی دے موقع دے خوشی ضروری ہے دے جس میں لے پریشانی دا معاملہ ہوئے دے پریشان ہوندہ ہے بندہ اللہ دے محبوب دی آمند دے خوشی کرنا ضروری ہے انداز ہو دے وخرے وخرے نے کیڑے انداز نے کوئی بندہ گھر دے اندر بے کے پیر آلے دن اگر روزہ رکھ لیندہ ہے نا تے کہندہ ہے میں ملاد منا رہا ہوں تے ای بی کے اے وے خوشی ہے اگر کوئی بندہ کوئی دیکھ پکا کے تقسیم کر دیندہ ہے آدھا ہے میں ملاد منا رہا ہوں ای بی ملا دیں اگر کوئی بندہ کسے نو غریب مسکین نو کھانا کھوا دیندہ ہے سو نفل پڑ لیندہ ہے دس نفل پڑ لیندہ ہے کوئی بھی خیرات تا کم کر دے وے تے ایدہ مطلب کے وے وہ خوش ہو رہے آئے گویا سمجھو کہ وہ ملاد منا رہے آئے تے جڑا بندہ کہوے بھئی میں ملاد نہیں پڑھاں گا تمجھو کرنی زیادہ میں ملاد نہیں پڑھاں گا کہ اس بندے نو اللہ پاک قرآن وچے اس نے آکے ہیں ایک نبی دا ملاد نہیں پڑھاں گا اللہ پاک قرآن دن در کئی نبی دا ملاد پڑھاں دیندہ ہے جدو تاک نہیں پڑھے گا تے او دا قرآن مکمل ہی نہیں ہوئے گا باتا چلا اللہ نے ملاد محبوب دا اور سابقین انبیاء دا قرآن دے پچھ رکھ دیتا ہے پھر کئی دوست کہندے نے اور صابر بھائی نے محفل کرائیے اگلے سال مڑکویں گا جی میں محفل کراندھا پھر اگلے سال پھر زندگی روے اسی طرح اور کئی دوست نے سلانہ محفل کردے نے لوگ کہندے نے ہر سال ضروری تے نہیں کر دیتی علماء بھی بیٹھے نے دے اندر دیکھو اللہ نے ایک قرآن مجید دے اندر ایک اصول بنایا کہ جدو بھی وہ دھاڑے واپس آن دے رہی نا وہ برکتہ آ جان دے گا مثلا اللہ نے فرمایا اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا اَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ عَلْفِ شَهْرِ فرمایا لَيْلَةُ الْقَدْرِ جَڑیے ہزار مہیڑے تو بھی بلند مقام با لیے چھپی روزہ تے ستائی رات انکسے مسلک دی مسطد و جاؤ جاؤ لَيْلَةُ الْقَدْرِ آج جے اَكِ اَحُو آج جے بھئی کیوں ہزار مہیڑے تو اکھے قرآن اے دے اندر آیا ہے تے پھر پچھو بھی آج آیا ہے کہ صدیان پہلے آیا ہے آج نازل ہویا ہے اکی جی پہلے آیا سی اچھا پہلے آیا سی مڑوی ہون رات آئی ہے تے اوئی فضیلت لے آئی ہے اکی جی بلکل ہر سال جس ویلے لَيْلَةُ الْقَدْرَ آئے گی تے اوئی مقام ہوئے گا جی دے اندر قرآن آئے آئے اوہ ہزار میں انہیں تو بلندے تے ہر سال جس ویلے آئے تے اوئی فضیلتہ لوٹا دیا نہیں تے جی دے پچھ قرآن والا آئے آئے اوہ فضیلتہ کیوں نہیں لوٹ دیا نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ تحقیق نعرہِ حیدری نعرہِ غوثیہ پھر ساڑے دوست جڑے نے اے خوشی ہوئے غمی ہوئے ویسے اس سال سواف دیئے میں فیلان ذکر فکر آخرت تک کرنا چاہیدہ ہے لیکن او بھی تے فرمان سونے نبی تے سنا دیا نا ذکر مصطفیٰ ہی کر دیا تے پھر میلار شریف تے مہینے چی ملاد کل لانا چاہیدہ ہے اسی تے گیاروین دے مہینہ آندہ ہے لوگ سمجھنے نہیں یہ گیاروین دے کھاڑے لگ جانگے اسی گیاروین شریف پکا کے ملاد ہی پڑھ دیں رمضان شریف آندہ ہے ملاد پڑھ دیں اللہ کسی نو بیٹا عطا کر دیں تو وہ بھی ملاد پڑھ دیں مارد بیت خواتین ماہیاں ساڑیاں آلمان وہ بھی پڑھ دیں نہیں ملا پورے بارہ مہینہ ہی ملاد پڑھ دیں اب بھئی یار ایک مہینہ پڑھ لاؤو پورا سال کیوں سال ان میں دس سمجھ کیوں پڑھ دیں سال پورا رب العالمین جل جلالہ نے فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّا مِلَّا فرمایا اللہ دین دنہ نو یاد کرو رب العالمین دن تے سارے تیرے نے سارے دن تیرے نے ہفتہ بھی تیرہ اتواہر بھی تیرہ پیر بھی تیرہ منگل بھی بدھ بھی جمع رات جمع اور سارے بھئی اللہ دیننا اللہ تو لاوہ کوئی ہے بنانا اللہ دیننا سارے دن اللہ دینے پھر مطلب کے بڑھنا ہے عیت قرآن مفاز بیٹھینے علماء بیٹھینے مطلب کے بڑھنا ہے امام علمیان دے غلاموں میرے آقا علیہ السلام دے پیارے چچا حضرت عباس انہ دے بیٹے مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی ایک اون نے با عدب صحابی امام اللہ بھی آدھا اللہ چاچے دا پتہ رہے لیکن عدب اتنا کر دا ہے نال کھلو کے نماز نہیں عدا کر دے میرے سلطان اللہ عرفی نے بڑی پیاری گل کی دیئے آپ نے فرمایا علم پڑھیا پڑھیا دے بل سکیا کہ کرڑا علم چلے کٹے پڑھ کٹے پر کجھے نہیںو کھٹے آ کہ کرڑا چلے آ وڑ نکے ہو تس بھی پھری پر دل نہیںو پھرے آ کہ کرڑا تصبیم پھڑ کے ہوں امام الانبیاء دا عدب گیتا امام الانبیاء نے دعا کی تھی صحیح بخاری دندر دعا موجود ہے اللہ معلمہ الكتاب والحکمہ رب العالمین اس عبداللہ نو کتاب و حکمت دائل مطام فرما دے اس صحابی رسول نے تفسیر کیڑی کی تھی ہے آپ فرما دے نے وزکر ہم بے ایام اللہ تو مرہا دے رب العالمین نے جنا دنہ دندر کوئی نعمت نازل فرمائیے انام گیتے نے رب العالمین فرما دا انہاں نو بھلنا نا ہمیشہ واستے یاد رکھنا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری دیکھو نا ایک بندہ جڑا دعا مانگے یا اللہ اللہ تعالیٰ انہوں بیٹا دے جس دن بیٹا پیدا ہوئے گا پوری زندگی یاد رکھے گا فلانے دعاڑے اللہ نے میرے ترحمت کی تھی میرا بیٹا پیدا ہوئی سی یاد رکھے گا تو ساری زندگی یاد رکھے گا حضرات جیوکار اے پھر ملاد اس واسطے جس دعاڑے اللہ نے کرم کی تا پوری زندگی یاد رکھ دے فلان دن سوڑا نبی آیا سی امام اللمبی آدھے غلاموں نبی کریم علیہ السلام نہ آندے اسی بیکنگ دے بے قدر کوئی قدر نہیں سی ساڑی امام اللمبی آدھے تشریف لے آئے نے پھر اصلا کلمہ پڑھا امام اللمبی آدھا میرے مابو بے کریم علیہ السلام دی آمند رب العالمین نے ساڑھے تے کرم فرمایا وے ساڑھے تے فضل فرمایا وے امام اللہ سنت آلہ حضرت فاضح عبریلی وی رحمت اللہ تعالی آپ نے بڑا پیارا نقشہ کہیں جے آئے آپ نے میرے دوستوں ظلمت تا ذکر کیتا آئے اور او ظلمت آج جاپڑی بچیاں دنال پیار کرنے والے ہو آج چھوٹی جی بچیوں وے دل دندر رہے ہیں پیدا ہوندھا ہے ایک دن دی بچی بھی اگر خدا نہ خاص دا کسے دی فوت ہو جاوے ماں بی رون دی یہ باپ بی رون داوے اے رحمت کتھو آئیے امام اللمبی آدھے غلاموں ساڑھے بر کے ہی لوگ سن دو لتاں تے دو ہاتھ تے پیر تے سارا کچھ اے ہی سی ہونا دا لیکن او اے دے ظالم سن امام اللمبی آدھے غلاموں جا کے بچیاں نو زدہ در گور کرانے سن او نو دے اندر رحم نہیں سی ساڑھے اندر رحم آ گیا کا دی وجہ تو آ گیا سوڑے نبی دی آمن دی وجہ تو آ گیا جی میرا نبی نہ ہوندہ سانو قدر نہ دستا سانو کے پتہ سی بیٹے دی کے قدر ہے سانو کے پتہ سی بڑھے واپے دی کے قدر ہے والد دی کے قدر ہے ماں دی کے قدر ہے آج بائی کہہ رہے ہیں بزرگاں واسطے والد سا واسطے دعا کرنی اللہ غلی کے رحمت فرمائے اس ساری چیزیں سانو کہنے دستی آنے سانو امام اللمبی آنے دستاوے ماں ہوئے جدے قدما دے تلے جنتے باپ ہوئے جڑا جنت دہ درماز آوے آقا دے غلامو جب میرا نبی نہ آندا سانو کنے پتہ چلتا بلکہ مقدی مقامہ سانو پہ رب دا پتہ بھی مابوب دی وجہ تو لگیا ہے اللہ دا پتہ بھی میرے دوستو اللہ دا علم بھی اللہ دا رب ہونا بھی پتہ چلے مابوب کریم علیہ السلام دی وجہ تو میرے امام نے بڑا پیارا نقشہ گھنچہ فرمایا ناریوں کا دور تھا دل جلے رہا تھا نور کا اور تجھ کو دیکھا ہو گیا تھرڈا کلے جا نور کا اور تجھ کو دیکھا ہو گیا تھنڈا کلے جا نور کا ماشاء اللہ دورہ دیش کرنے والے بیٹھے نور تو مراد اسلام ہے آقا علیہ السلام آئیت اسلام دا تچھنا تھنڈا ہو گیا اسلام دو منن والے آگئے امام اللہ بھی آدھے غلاموں میں عرض کی تھی جاما میرے مابوب کریم علیہ السلام دی آمندہ ذکرہ سی کر دیا تذکرہ سواستے کر دیا اللہ نے خود فرمایا اے میرے مابوب کریم دے امتیوں جدو بھی کوئی فضل ہوئے اللہ دا جدو بھی کوئی رحمت ملے جدو بھی انعام ملے خوشیاں منایا کرو اور خوشیاں کرنے دے مختلف انداز دے امام اللہ بھی آدھے غلاموں جویں اسی تذکرہ پر کر دینا امام اللہ بھی آدھا اے میرے مابوب کریم علیہ السلام دے صحابہ نے گیتا ہوئے سہیتر مزید شریف تندر حدیث پاک موجود ہے میرے امام اللہ بھی آس اللہ سلم دے صحابہ بیٹھے نے ایک صحابی کہن لگا دیکھو اللہ نے آدم علیہ السلام کتنا مقام عطا فرمایا دوجہ کہن لگا دیکھو اللہ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کتنا مقام عطا فرمایا دیجے صحابی کہن لگے دیکھو نا اسماعیل زبی اللہ کتنا مقام عطا فرمایا چوتھے کہن لگے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والے ہین مصطفیٰ کریم دے نبیان دا تذکرہ کر رہے نے ایک قین لگا صحابی اللہ نے موسیٰ نو کلیم اللہ بنایا وے عشاء نو روح اللہ بنایا وے امام الانبیاء دے غلاموں سارے صحابی نبیان دا تذکرہ پہ کر دینے آقا علیہ السلام تصریف لے آئے فرمایا بلکل میرے صحابات اسی سچ کہہ رہے سی آدم دا بھی بڑا مقام نو دا بھی بڑا مقام ابراہیم دا بھی بڑا مقام موسیٰ نو بھی بڑا مقام عشاء نو بھی بڑا مقام اللہ وانا حبیب اللہ ولا فخرا فرمایا سن لو اللہ نے میں نے حبیب بڑایا ہے پھر بھی میں نے اس گالتے فخر نہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری مفتی امتیاز احمد حقانی حضرات زیوکار رب العالمین نے کرم گیتا محبوب کریم علیہ السلام اللہ نے مرتبہ عطا فرمائے ان جڑے دور شیفہ لے آباب بیٹھے لے توجہ کرنا حید فخر علیگ اللہ امام اللبیاء نے فرمایا دوسری حدیث پاک اندر فرمایا امام اللبیاء نے اللہ رب العالمین قیامت والے دن جھنٹہ میں نو عطا فرماوے گا او جھنٹہ میرا ہووے گا آدم تو لے کے سارے نبیوں دے تلے ہونگے لیواء الحمد بیادی فرمایا لیواء الحمد میرے ہاتھ اندر ہووے گا آدم و من سوا تحت لیوائی فرمایا آدم تو لے کے جتنے بھی نبی نے سارے دے سارے تلے ہونگے آقا دے غلاموں پھر فرمایا بھلا فخرہ لیکن جھنٹہ میرے کول ہووے گا نبی تلے ہونگے پھر بھی میں نو فخر نہیں ہے تے فخر تھی کال لے تے فخر نہیں امام ملہ لکاری کے لکھتے نہیں آپ نے فرمایا کہ آقا نے فرمایا کہ میں نو فخر نہیں اس واسطے میں نو فخر نہیں کہ آدم تلے ہونگے نو تلے ہونگے بلکہ فخر آلی کالا آدم دے واسطے میں میرے جنبی دے تھنڈے تلے انہوں جمہوڑا نصیب کیتا امام اللہ بی آدھے غلام تائدہ سے یادیاں نہ پرسکی ہے نہ پرسکی کا مثال تیری جواب تیرا تو شاہِ خوبہ تو جانی جانا ہے جیرا او ملکی تاب تیرا آقا دے غلاموں امام اللہ بی آسل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے مقام اطام فرمایا میں عرض کا رزی میرا مابو بے کریم تصریف لے آئے میرے آقا کر تصریف نہ لے آن دے امام اللہ بی آدھے غلاموں سانوے چیزاں نہ مل دیا ساڑھے دعوت اسلامی دے دوست بیٹھے نے انہ دا مشہ نہیں بھی سنتا نو آم کرو 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 آج لوگی کہاں جنے جی نہیں وہ ساڑھے برگے پھر کون کے جی نور تے پتنی نور تے بشر کٹھا کے میں ہو سکتا ہے اے آقا ہے نا اے دن در نور ہے تے اسی کونہ بشر تے نور تے بشر یہ تکٹھی نہیں ہوئی پھر جگنو بیکھے نے چھوٹا لیے تے پتنی ہوں دے لیکن جنگلہ دے او کیڑا ہے جناب ہے او دے اندر اللہ نے نور پا دیتا ہے ہاں جتے جاندہ لائٹ ہوں دے تے نور تے بشر کٹھے نہیں ہوگا پھر کون کے نور کھاندہ نہیں رو کھان دیئے بلا رو جڑیئے کھان دیئے رو تے امرے ربی ہے اپنی گالتے پکا رہا نہ ہونا تو ساہنا کھان دیئے رو جڑیئے نا امرے ربی قرآن مجید اللہ نے فرمایا قدر سنے انہیں بریانی کہا دیئے رو نے گوست کھا دا ہے روٹیاں کھا دیئے کیوں بھائی جس میں بشری کھان دا ہے نا رو تو نہیں کھان دی تے عیشہ علیہ السلام کون نے بولو روح اللہ نے عیشہ علیہ السلام روٹی کھان دا نہیں سکھا دی اور رو سن اصل ویچ لیکن اللہ نے بشری لبادہ جدو پوا کے بھیجیا تھے پھر کھانا ضروری سی تے میرے آقا دی ذات پاک اصل حقیقت میں سے نور ہے لیکن بشری لبادہ میرے آقا پا کے آئے نہیں ہونہ آپ نے کھانا بھی ہے تے پینا بھی ہے صحیح بخاری شیفت اندر موجود ہے آقا علیہ السلام نے ایک صحابی دے گھر تشریف لے گا انہوں نے سالن پکایا توجہ کرنا جے تے سالن تھوڑا سی آٹا تھوڑا سی صحابی زیادہ سن آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے آنٹ پہلے روٹیا پکانیا شروع نہیں کرنی ہے تے سالن دوں ڈکے رکھنا ہے آقا علیہ السلام تشریف لے آئے آ کے آپ نے ڈکنہ اٹھایا تھک مبارک بچ پایا آٹے تھے اندر تھک مبارک پایا توجہ میرے وال کرو تے او آٹا سالن وہ اتنا زیادہ ہو گیا کہ کئی ساپا راج کے چلے گئے نہیں تے میں تسیتے آشک لوگ بیٹھے ہو میں دعوت فکر دے ماں گا ایسے دوست نوں جڑا کاندھا بھی اسی بھی بشر تے او بھی بشر جڑا کارویت جا کے کنی پاکری ہو تھک ساٹ کے وے کی تیرا شرکے ہونا ہے کیوں جنا امام اللہ میاں دے خلابوں توجہ فرماؤ میرے مابو پہ کریم علیہ السلام تا آنا وی بے مصال آپ دی زندگی مبارک بھی بے مصال آپ دا بچ پنا بھی بے مصال آپ دا لڑک پن بھی بے مصال آپ دا دنیا تے آنا وی تے دنیا تو تشریف لے جانا بھی بے مصال میرے مابولمبی آس اللہ علیہ السلام جدو تشریف لے آ رہے تھے آقا علیہ السلام دی امم جان فرما دیا نے میں نو پتا ہی نہیں چلا میں نو بالکل کسے قسم دا محسوس نہیں ہویا اتنی کل ضرور ہے جس میں لے بار نکل دی سی میں جس پتھر تے میرا پاؤں آندا سی فرمایا پتھر بھی نرم ہو جانا سی جس تے پیر آندا سی پتھر نرم ہو جانا سی امام اللہ بھی آدے غلاموں پھر آپ نے فرمایا میں نو سلامی آدین والے سجد کبی جسو لے گزر دی سی پہاڑا تو درختوں تو میں نو سلام پیش کر دے سن چک جان دے سن اگر خود وچوں پانی میرے دوستوں کا نٹنے واسطے تشریف لے جان دیا سن قریب پہنچ دیا سن پانی خود بخود اتے آ جانا سی امام اللہ بھی آ دی اما جان دا عدب تے اترام کیتا جارے وے ایک آدی وجہ تو کیتا جارے محمد رسول اللہ دی وجہ تو کیتا جارے آ جارے آ جارے آ جارے آ جارے بی بیاں کہنی ہے سن آمنا چلی کہ یہ پانی پر نواز ہے آو جاویے پانی اتے آ جائے گا مزہ نہیں آتا کی مسئلہ کے میں اللہ سانو شعور اتا فرمائے بھی سننا کے میں دکوراً ڈسٹرمنگ ہو جانتی میں بھی آنا بھی کی اوپن نہیں کی ہوگا کوئی مسئلہ ہوگا ہے جنابیں درمیں درمیں کھو درمیں کھو توجہ طرح میرے والا رکھو بڑی مربانی 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 تنال کو جو سمجھ آبے تو سبان اللہ ضرور کرو ایک تیائے مووی بندی پینا تو ایک کائے فرشتے بنا رہے ہیں قیامتالہ دن جسے لے چلنی ہے نا تی پھر اس جگہ تے مووی چاہے گا بھئی عرفان صاحب پڑھ دے پہنے قاری صاحب پڑھ دے پہنے ریاض صاحب پڑھ دے پہنے عزیزم مقصود سیرد صاحب پڑھ دے پہنے عاصف صاحب پڑھ دے پہنے کوئی بیلی بچ بیٹھو ہوگا جن چپ کر کے بیٹھو ہوگا اتھے افسوس بڑا لگنا ہے بھی میں کیوں نہیں پڑھیا اے پڑھ دے پیزن میں کیوں نہیں پڑھیا امام اللہ بی آدھے غلابوں میرے معبوب کریم علیہ السلام یا مصطفی خیر الورا آقا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفی خیر الورا آقا تیرے جیا کوئی نہیں کئی میرے آباب کون کے ملاد مصطفی منان والے اے جناب خواب دے در جڑی گا اللہ یہ اونو لے کے ملاد منا دینے اسی ملاد تے مصطفیٰ تا قرآن مجید تو منا دیا لیکن خواب والیاں گل نمی فضول نہیں ہوندیا کیونکہ خواب جدو صحابی نو آوے خواب جدو خواب دے در امام اللہ بیانو بیکا جائے یا صحابی جس میں خواب نو بیان کرے ہو دی ازیتی بدل جان دیئے ازانہ دین دو رہا سارے دور شیف والے بیٹھنے ازان جڑیے نے خواب دے صدقے میں لیے تے ملاد کا دے خواب دی وجہ تو چھوڑنا ہے پھر ازانہ بھی ملاد مصطفیٰ کریم علیہ السلام آیا کہنے اسی خواب مصطفیٰ دے چاچے حضرت عباس نو آیا سنو امام اللہ بی آدھے غلاموں مسلمان جدو منائے گا ملاد سیعی العقیدہ ہوئے آج جی میں جلوس تو آیا ہوں تو اعلان کیتا انہیں مشاورت دنال کہ بھئی انہوں ساز آلیا نا تنہی چلنگیا تے اے چیزاں دے نشان دے کرنی ساڑا اکمند ہے جب قرآن عدیث دے اندر طریقہ موجود ہے اس دے مطابق ملاد بنا برکتہ ملڑ گیا انشاءاللہ ان ملاد ہے جب بی بیاں پڑنی بھی ان آواز باہر پی جاندی ہے پردہ رکھنا ضروری ہے پہلے آواز دا پردہ ضروری ہے ملاد بعد میں چھے آکھے جائے کہ سپیکر تو بغیر پڑھو تو آڑی آواز باہر نہ جائے آج کال میڈیا تے بھی ساڑی تے بی بیاں باہر پردہ بھی اس وقت نال علماء بھی ساڑے بیٹھے سبان اللہ بھی کیا بات ہے جی اس واسطے اے چیزاں کوئی جائز نہیں ہو جاندیا بھائی باہر پردی پہی تے سنن دے عورت دی آواز بھی پردائی امام اللہ بی آدے غلاموں توجہ فرمانا سیدہ آمنہ طیب اطاہر آپ کیا فرما دیا نے میں نو انبیاء کرام دی طرف ہو دا آپ تعملیا نے میں نو بشارتا ملیا نے اے آمنہ تیرے گھر و آن والا اے جنا آپ اولین و آخرین دا نبی بڑھن کے آیا وے جن رب العالمین نے اپنا محبوب بڑھایا وے امام اللہ بی آدے غلاموں سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی آنا آپ دا میرے دوستوں جس وے لے آقا علیہ السلام دی آمن دا وقت قریب آیا وے رات جا رہیے دن آ رہے آئے شا عبدالعز محدث دیل ویرحمت اللہ تعالی آلہ نے اپنی تفسیری عزیزی تندر فرمایا فرمایا ایک مانا تے بندہ ہے نا وقت دو حادہ مابوبہ تیرے سونے چیرے دی قسم واللیل تا مانا بندہ ہے مابوبہ تیرے زلفان دی قسم فرمایا دوجہ مانا اے بندہ وے مابوبہ میں نے اس رات دی قسم جس رات دے انڈ تے تو آیا وے مابوبہ اس دن دی قسم جس دن دی ابتداد وے تو تشریف لے آیا ہے پھر اللہ نے رات جا رہیے رات دن آ رہے آئے اگر رب چاندہ تے اشاہ دے ٹائم رات دے ٹائم فل رات دے راب دی ولادہ توندی رب سونا چاندہ تے دن دے ٹائم ولادہ توندی علماء نے بڑی پیاری گل کیتی ہے یہ قدر رات دے ٹائم ہوندی دن رب العالمین دی پار گا جن در آج کرتا میرے رب العالمین آخر زمان نبی دیاں برکتہ تو میں معروم رہ گیا ہوند اگر دن دن در ولادہ توندی تے رات ہی افسوس کر دی رب العالمین میں برکتہ تو معروم ہو گئیاں خالقِ کائنات نے رات نو بھی نوازے آئے جن نو بھی نوازے آئے جن نہ تیرا حصہ بھی بھی چاہ جائے رات تیرا حصہ بھی آ جائے تاکہ تو انو بھی مصطفیٰ دی وجہ تو برکتہ مل جامل امام اللہ علیہ وسلم جناب عبد المطلب عبد المطلب لوکی بڑیاں گلہ کر جاندنے پتری نبی پاک دے دادے تے والد تے پتریوں کون سن کون سن وہ یو ہے براہیم علیہ السلام دے دین تے سن فطرت تے سن جناب عبد المطلب کعبے دا متولی اللہ دے گھر دے در موجودنے تواف کر رہنے اچانک بے کیا کہ کعبت اللہ جھکیا امام الانبیاء دے گھر وال جناب عبداللہ دے گھر وال جسے بے لے جھکیا آقا علیہ السلام دے غلام و سیرت حلبیہ دندر بڑی عجیب بات موجود دے صرف جھکیا نہیں جھک کے آواز آئی ولد المصطفى المختار اللہ جی تُحْلَكُ بِعَدِهِ الْقُفَارِ کہ کعبت اللہ پتھران دا گھر اینوں کے نئے دسے ازیاج نبی آگے آئے اعلان کے میں گیتا مولد المصطفى المختار اج او نبی آگے جڑا مختار تے اختیار والا نبی اج کئی دوست کمن کے نہیں اختیار تے سارے اللہ کولنے نبی پاک کو اختیار تے نبی پاک تا نام نام اسم قرامی محمد کئی دوست کہیں دیں محمد اور علی جیدہ نام اے کچھ نہیں اے کچھ نہیں او تے تے لکھیا کے نام لکھیا میں نام دی کال کر رہا تے پیسے جدو تاک تے نو تے نو تے نو روٹی بھی کہنے ہی دے رہی ہیں تو آدم محمد علی کو آئے کچھ نہیں سارا کچھ نہیں آقا دے غلاموں امام اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اپنا تذکرات کئی حدیث مبارکہ بھی موجود لیکن اس شیرت یہ کتابت اندر موجود ہے آقا علیہ السلام دی ولادت تیبہ والی میرے دوستوں اس وقت کعبت اللہ جھکے آئے اور جھکے آکے میں میرے دوستوں میرے امام نے کہڑا بڑا پیارا ترجمہ کی تا فرمایا جن کے سجدے کو میرا بے کعبا جو کی جن کے سجدے کو میرا بے کعبا جو کی ان بہوں کی لائتا فت پہ لاکھوں سلام مصطفہ جان رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفہ 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 جذہو تک مالق خکم نہ دے ہوئے ویاں کسے دکھا بچی نہیں پیدا ہوئی تاریخ مصطفہ مصطفہ کسی تے انام کرنا ہو وی نہ ان خوش کی تا جندہ ہے اللہ نے سارے لوگانوں بیٹے دے کے اپنے نبی دا ملاد منایا ہے یہ اللہ نے ملاد منایا ہے کس وجہ تو بیٹے عطا فرما ہے نبی دی آمد دی خوشی دے اندر امام اللنبی آدے غلاموں معبوب کریم علیہ السلام دی آمد دا وقت شہری دے وقت آبدی ولادت تیبہ ہوئی ایک صحابی رسول نے انہا دی امہ جان موجود صد سید آمد رضی اللہ تعالیٰ نہ دے کول وہ فرما دیا نے میں ویک رہیاں ستارے نیچے آگئے نے حضرت سید آمد خود فرما دیا نے چار لمبے لمبے قدہ والی عورتہ عربی عورتہ آئیاں نے جس ویلے میرے قریب آئیاں نے میں تار اور پچھاوے ایک نے دسیاوے میں آدم دی بیویاں دوسرے نے دسیاوے کہ میں آسیاوہ تیسری نے دسیاوے میں عیسیٰ دی انبیاء امام اللنبی آدے غلاموں یہ سارے انعامات کیوں کیتے جا رہے نے اعتمام کیتے کیوں جا رہے نے امام اللنبی آدی آمد ہو رہی ہے نا اس سیری دے ٹائم جس ویلے میرے دوستو میرے نبی دی آمد ہوئی ہے جناب عبد المطلب تشریف لے آئے نے بڑے خوش ہوئے نے اللہ دا شکر ادا کیتا وے تین دن تک جناب عبد المطلب نے لوگا نور لنگر کھوایا وے عجمیلات کیتا جاندہ لنگر تقسیم کیتا جاندہ میرے دوستو حضرت عبد المطلب نے تین دن تک امام اللنبی آدی خوشی دندر بیلاد کیتا ہے امام اللنبی آدی خوشی دندر لوگا نوروٹیاں کھلایاں نے آقاد غلاموں ادھر جہودی تے عیسائی بڑے پریشان ایک نا یہودیاں عیسائیاں دا یار بھی بڑا پریشان سی رو رہی اسی ابلیس رو رہی اسی تفسیر قرد بھی پڑھ کے دیکھ لو حضور منصور پڑھ کے دیکھ لو فرمایا آدم دی توبہ قبول ہوئی تے بڑا ڈاما مار مار رویا سورہ فاتح نازل ہوئی تے بڑا ڈاما مار مار رویا آقا دی ولادت ہوئی تے بڑا رویا دنگڑے پچھو ہوئے گا جناب گروہ صاحب کیوں رو رہے ہو وہ نے آکا ہوئے گا آج مارے گئے تے نبی تے پہلے بھی پیدا ہوندے رہے نا نوہ علیہ السلام دی پیداش ویل تا نہیں رویا توجہ ہے اسمائیل اللہ سامدی پیداش ویلے نہیں رویا آج آکا دی پیداش ویلے کیوں رو رہے آئے تے پھر ہونے آپ نے چیلے نو دس ہوئے گا بھی او اور سن یہ ہو رہے ہیں نوہ علیہ السلام ساڑے نو سو سال تک مینت کر لئی نیڑے نہیں لگن دیتے بندے موسیٰ علیہ السلام ایڈے بہادر نبی تھپڑ ماران تیز رہیل دی آکھ نکل جائے چالیہ دنہ وہاں سے اللہ دی ملاقات وہاں سے گئے پچھونا پچھونا بڑھا کے بچھا بڑھا کے پوجہ کرن لگا ہے تو شیطان نے دسے ہوئے گا میں انہوں نے کابو کر لیا ہے تو اے جڑے آگا ہے نا جدر نگاہ پائی جانگے لوگ کلمہ پڑی جانگے بلکہ انسان دے انسان نے جتے میرا مصطفیٰ گزر جائے میرے دوستوں پتھر بھی درخت بھی کلمہ پڑھ دے نے سہی ترمزید اندر ویعت موجود ہے مولاہ کانات علی المتزا جا رہے نے جاندے جاندے آواز سوڑی السلام علیکہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ کونے پڑھنے والا فرمایا پہاڑ جو تے پتھر ہی رہے میرے درود و سلام بڑھ رہے آئے امام اللمبی آدے حلاموں تے شیطان نے دسا ہوئے گا نایو نبی آگے بے پتھرانو کلمے پڑھا جان دائے پتھرانو کلمے بلا جان دائے امام اللہ کونے پڑھا جان دائے امام اللہ کونے پڑھا جان دائے مومنہ نے خوشیہ منایا مومنہ نے خوشیہ منایا کیونکہ رب العالمین نے بھیجا جے مومنہ والا رب العالمین نے فرمایا اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا میں ویگ رسی اس دن جس دن نواز شریف دی ہو یہ نا زمانت منظور مٹھائیاں پہ تقسیم کرن کون پپل آلے کون 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 بولے ہو نون آلے مٹھائیاں پہ تقسیم کرن تو زرداری آزاد ہو گئے تو مڑ کہیں کرنی ہیں اچھا کیوں او دے خوشی کی ہوئی انہوں نے آزادی تے اے دن زرداری دی آزادی تے پپل آلے نو خوشی ہونی ہے تسی کہو گئے جی پارٹی ہے نا تلہ کیوں نہ دا ملاد آن دا ہے تسی مٹھائیاں بندے ہو اور کیوں نہیں بندے تسی کیوں بندے ہو جواب آئے گا تلہ کے نا اس واسدے اے بیٹھے نے ماشاءاللہ ملاد منا ڈالے آج سابر بھائی نے ات امام کی تک کیوں جیا کہ تلہ کے نا سونے دا کلمہ پڑے اس نا اس واسدے سوڑے دا غلاب ہے نا اس راستے پہ جیدہ لیڈر آوے اور لوگ خوش ہوندے نے لیڈر نو خوشی ملے لوگ خوش ہوندے نے ساڑا سب تو پہلے لیڈر محمد رسول اللہ دی زادے اس تو بہت ساری شانسی بابستی آنے ساڑی ہیں دنیا تے بھی کام مانائے ہشر ویچ بھی کام مانائے کبر ویچ بھی کام مانائے بڑے نعرے مار دے ہیں جناب جس میں لے کوئی کمپین چل دی نا بڑے نعرے مار دے ہیں جناب بھئی پتہ چل جائے کہ اے بندہ بھی چڑھایا نا بھئی میرے ووٹنا تے میرے واسدے انہیں بڑا کچھ کیتا ہے کہاں پاسے اوکھا کم آگیا تے کم آئے گا تے انہوں کو چلے جاؤ نا تے کاؤنگی کتھو آئے ہو جناب کے نامے تو آڈا جی پہچاندے بھی نہیں بندے مری جاندے انہوں پیچھے پتہ ہی نہیں ہوتا ہمینے صاحب نا امپی صاحب نا کون ہے کون نہیں تے اس نبی دے نعرے ماریا کر جنہیں قبر بچوئی تے انہوں سے آن لانا ہے حسر بچوئی تے انہوں سے آن لانا ہے ہم ہیں مصطفیٰ والے ہم ہیں مصطفیٰ والے سید الورا والے ہم ہیں مصطفیٰ والے سید الورا والے ہم ہیں مصطفیٰ والے آپ کا دے غلاموں امام الانبیاء دا جہاں غلام ہے نا اوہی خوش ہوندہ ہے مثال سن لے وہ یارک کہ تو کتے مہمان آئے جی آجے لالیہ جو آئے ہیں اور رہو باغ جو آئے ہیں اور اچھا ہونے بھائی ساڑے نے اتمام کیتا تھے انہوں نے کیا بھئی ملاد کرا رہا ہے تھے آنا ضرور ہے کیے کرنا یہ اتھوں کم چھوڑ کے اتمام نال آئے نے کیوں آئے نے انہوں نے بلایا گیا شادی ہوئے نا شادی پہلے گھنڈا جاندی ہے سن آج کل کار جاندے نے اوہ دوروں جناب رشتہ دار آئے گا شادی تے شرکت کرے گا تے شادی کاند ہوئے نا کاندے بلکل سانجی ہوئے وہ آلو پکال ہوئے گا لیکن بوجھے تے گھر شادی تے نہیں جائے گا جنہوں کارڈ نہ جائے کارڈ جنہوں نہ جائے نا دعوت نہ ہوئے اوہ نال گوانڈی ہوگے نہیں جائے گا جائے گا جائے گا دور درست آئے گا جنہوں دعوت ہوگے اسی ہے میں آتے ہیں فلانا نہیں ملا دیتا یا فلانا نہیں منا دا انہوں دعوت نہیں جنہوں دعوت ہے اور دوروں بھی آ جاندہ ہے جنہوں دعوت نہ ہوئے اور نیڑوں بھی نہیں ہوں دا آقا دے غلاموں تاہی تسیمہ ملنبی آدے غلام ہو کے اللہ سانو غلامی دوی پورا رب العالمین سانو او نسبت سمجھنڈی توفیق عطا فرماوے آج ملاہت ہو جاویے جڑے والدین دینا لڑ دینے جا کے اعترام کرن ملا دا فائدہ ہو جائے گا جڑا ماندی بھی عدبی کردائے جائے گھر ماندہ اعترام کرے ماندے قدمہ دے تلے جنتے سمجھو ملا دا مزا آ جائے گا امام علمبی آدی آمندہ ایک ای بھی مقصد ہے امام علمبی آدی آمندہ مقصد امام علمبی آدی سیرت عمل کرنائے لوگ سیرتاندے جل سے کردینے سیرت منائی جاندی نہیں سیرت اپنائی جاندی ہے اپنائی جاندی ہے سیرت امام علمبی آدے غلاموں میں اگے گل کرنا ہوں پہلے میں انہوں عرض کر لما امام علمبی آدی آنے اپنی ماندہ عدب کر کے بکھایا ہوئے جڑی سکی ماں میں میرے آقا دی ہو دیا کیا شانہ نے امام علمبی آدی آنے فرمایا جس ویلے آقا علیہ السلام دے صحابہ حرپہ سے موجود نے نماز دا ٹائم ہو گیا امام علمبی آدی اکھا چوہاں سوجاری نے فرمایا میرے صحابہ آج اگر میری اممہ جان زندہ ہوں دیا میں اشادی نماز شروع کر کہ الحمدللہ شروع کر لئے ہوں دی میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں دا میری امی میں نو آواز دیں دی میں نماز چھڑ کے ماندی بارگاہ دندر حاضر ہو جاندہ یہ سیرت اے میرے آقا دی میرے آقا آئیت امام دا ادب پتا چلیا باپ دا ادب پتا چلیا بائیاں دیا ہمدر دیاں پتا چلیا امام اللبی آدے غلاموں آج یاد کر کے جاؤ نبی نے جو جو طریقہ دسیا آیا سی انشاءاللہ ہو دیتے عمل کرانگے نبی دے عاشق بھی نبی دے سنتا تے بھی عمل کرنوالے ہوں آگے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت طیبہ نے سانو بڑیاں پیاریاں چیزیں دسیاں نے حضرت میں رانچی حضرت امام ابو انیفہ رضی اللہ تعالیٰ نو آپ نبی دے غلامہ دے غلام نے آپ نو ویک کے مجوسی نے کلمہ پڑیا کیوے کرز سی مجوسی دے کول آپ گئے منگن واسطے تے کوئی نا جتی دے نال کوئی چیز آسی لگ گئی جنو ساف کیتا تے وہ دی دیوار خراب ہو گئی جنو کرز لینہ سی آپ نو سوچن لائکے بھی دیوار میں کہتے ساف کیتی تے سیمنٹ تے ہوندہ کوئی نیسی نا مٹی دی تے او دی دیوار نال مٹی گر جائے گی جنو کی کرا دروازہ کٹ کٹ آیا اور باہر آیا اس نے اپنی گلن شروع کرتی ہے میرے کو کرز کو جنو فرمایا باہر دی گلنہ نے پہلے اے جڑھنا کچھ چیز لگ گئی ہون میں اگر تیری دیوار ساف کرنا ہوں انو ساف کرنا تے مٹی گر جائے گی دس ایدہ کے حال کریے وہ ویکھن لگیا تھے امام صاحب والے ویکھن لگیا کہیں لگا حضور پہلے میرا اندرو گاندھ ساف کرونا تے پھر اے کرنا جی میں مجوسیا میں انو کلمہ پڑھاؤ کہ جس نبی تو انو اے تعلیمات دیتی ہے بھئی اگلے دی دیوار تو مٹی بھی نہ دیکھے اس نبی دا دین سچ والا ہے حق والا ہے اور دین بھی سچا ہے اور نبی بھی سچا ہے حضوری لوگ ہیں یہ چیزیں چک کے لائے جانے ہیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے پھر بھی آ دیں آزم فضل ربی کرپشن دے پیسے دیں کوٹھی بنائیت لکھ دیتا آزم فضل ربی لا حول ولا کود اللہ دے فضلال ملے کے تیری کرپشن دا لائے حضرات زیبکار امام الانبیاء دی سیرت بھی ملاد منادے اللہ تعالیٰ سیرت بھی عمل کرنی توفیق عطا فرمائے امام الانبیاء دے خلاموں میرے آکھ علیہ السلام دی ولادت تییبہ ہوئی سرکار دی آمد ہوئی کھڑ پہلے پلخش بوئی بہارہ آیا نے بہارہ آیا لے بہارہ آیا نے جس سال میرے امام الانبیاء دی ولادت تییبہ ہوئی خوشک سالی ختم ہو گئی رب العالمین نے بارشاہ تا فرمائیا نے جانور بھی خوش ہے انسان بھی خوش ہے اس وقت خوش نے آج آخر و زمان نبی آگیا ہے عوض صدق اللہ نے جانورانو بھی ساری مخلوق نو خوش کر دیتا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں میرے آکا دی ولادت تیبہ جدو ہوگئی انو سوچتے ہوگئے حلیمہ نے دودھ کے میں پہ آیا آکا علیہ السلام نو عرب دندر کلچر سی انہ دا رواد سی کہ بچے نو چاند دینے رکھ دے سن اپنے کول پھر بیت دینے سن کسے دائی دے کول دیڑی دیہات دندر ہوندی سی اور وہ دے حفظہ بھی بیترین گفتگو بھی بیترین اس جگہ تے نویاں چیزیں مل دیا سن اور وہ بچہ بڑی اچھے طریقے دین پھر برش پاندہ سی پورے عرب دلوں کا دندر رواج سی اس رواج دے تورتے آقا علیہ السلام نو بھی حلیمہ دائی دے حوالے گیتا گیا کئی میرے دوست کہے哪ے رواج س当然 حلیمہ سادیہ دا دودھ نہیں پیتا آقا علیہ السلام نو کیوں جی اس واسطے نہیں پیتا موسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے غیر ددودھ نہیں پیہنڈیتا تے آقا علیہ السلام کی نہیں پیشکدے نہیں اور بھائی بیلیا ہوتے اس واسطے نہیں پیہنڈیتا اللہ تعالی نے کافر دیا تو موسیٰ علیہ السلام نو پالنا سی تے کچھ او دیہ وجوہات چھن تو کہیں دے نہیں بھئی نبی پاک علیہ السلام اممہ حلیمہ دا کیمیں پی سکتے نے دو 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 جسو میرے آقا دی ولادت تیبہ ہوئی زمین دی ہر مخلوق نے کہہ رب العالمین سانو مابوب ووالکہ رسی خدمت کران گے اللہ نے فرمایا نہیں تو ہڈے نہیں جہدے مقدر میں چھ لکھ دکتا ہے وہ یہ خدمت کرے گی شک امام اللہ بی آدھے غلامو اممہ حلیمہ آئیہ نے کئی لوگ کہنے نے حلیمہ آئیاں انہوں ملیا کچھ نہیں سی نہیں نہیں میرے دوستو یتیم سمجھ کے دائیاں چھوڑ گئیاں نے شانے لوگ بیٹھے ہو میں تاریخ جو سیرت تو وکھا سکتا ہوں یہ جناب عبد المطلب جڑا ترائے دیڑے تک اٹھتے جانور زبا کر کے روٹے ہیں لوگ انہوں روٹیاں کھوا سکتا ہے دائی دی خدمت نہیں کر سکتا گالے نہیں بلکہ گالے سی وہ کتر سی حضرت علیمہ ساتھ یادہ جڑی مابوب کریم نو چکے لائے گئی آقا دے غلامو بڑیاں بڑیاں دائیاں میرے آلہ حضرت دے تائیں دے فرمایا بڑی تو نتاو کی رپائی حلیمہ بڑی تو محمد کی تائی حلیمہ بڑی تو نتاو کی رپائی حلیمہ اچھا کون کون چاندہ ہے بھئی قیامت آلے دے ہوئی اے توڑا چیرہ بھی توڑے ہاتھ بھی توڑے پیر بھی چمک رہے ہونا کیڑا کیڑا چاندہ ہے رات کھڑا کر رہا جا ماشاءاللہ جی ساری چاندہ ہیں دوسخہ داستے میں کروگے دل نال ارادہ کر لہ وہ تو توفیق مالک نے دے لی ہے دل نال یہ جو بھی نہیں کرنا بھی ایک بندہ کسی نو پچھے بھی تیرا ناں کے ہوئے ہاجی محمد فلان انہیں کہت تیرا کہنام ہے نمازی محمد فلان انہیں کہا میں تلکھر بہل آ کے آئے وہاں تے بھاجی بند گیا تھے تو نمازی ہو اس کیا تو یہ کبھاری کارکام ہے آر روز پانچے باری پڑھ دا وہاں تو ہاجی بند سکنا ہے میں نمازی نہیں بند سکتا کمیں جی فویل للمسلین اللہ ہم فی صلات مخاشیوں کیوں جی فرمایا وہاں سے وہاں لے نمازیاں واسطے جڑے ریاہ کاری کر دے نہیں ریاہ واسطے نہیں ریاہ واسطے نہیں بلکہ اللہ نو راجی کرنا واسطے اچھا جڑا چاندہ ہے نا بھئی میرے ہاتھ پیر چمکن اے علماء بیٹھے نے حدیث شریف پڑھی انہ نے میرے آقا نے فرمایا جڑا نمازی ہوئے گن نمازی قیامت آلے دن او دے ہاتھ بھی چمک دے ہونگے پیر بھی چمک دے ہونگے چہرہ بھی چمک دا ہوئے گا جنا جنا دے پانی لاندہ ہے نا فضو کردہ ہے او چمک دے ہونگے بڑی طور ہونی ہوتے جڑا لائے نمازی آرہینے بھائی یہ بھی مصطفیٰ دی وجہ تو نے عیسیٰ علیہ السلام مصطفیٰ سلام دی امت دے نہیں چمک دے ہونگے تو آڑے ساڑے چمک دے ہونگے آقا پہچان لنگی بھی میرائی بھی میرائی بھی میرا فرمایا میں پکڑ کے جنت فج لائے جا اللہ سارے انہوں نماز دی توفیق عطا فرمائے امام اللہ بی آدھے غلاموں میرے معبوب کریم علیہ السلام نولین واسعائیاں دائیاں کئی دائیاں پہلے آئیاں نے آقا علیہ السلام نے مسترد کر دیتا قبول نہیں فرمایا ہن آئی نے حلیمہ سعادیہ حلیمہ حلم تو بڑیئے سعادیہ سعادت تو اللہ نے نام بھی عطا فرمایا غریب نہیں سی لیکن امام اللہ بی آدھے غلاموں جدو دیا کل اسلام دیدائی بڑی امام اللہ بی آدھے غلاموں زمین والے بھی تذکرہ پہ کر دی نے عرشاتِ حورا بھی حلیمہ دا تذکرہ پیاں کر دیاں بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ بڑی تو محمد کی تائی حلیمہ حلیمہ کہنیہ نے میں قریب گئی سید آمنہ طیبہ طاہرہ نے میں نے بہت سارے خوارے کے آدھے چڑھیاں چیزیں پیشاں یا نے میں نے دسیاں اے حلیمہ میرا بیٹا کرموالا ہے اے حلیمہ میرا بیٹا ہوئے جی دی وجہ تو اللہ نے میں نور عطا فرمایا میں شام دے محلات میں اکھلائے نے جڑا بہتا دعویٰ کر دو بہت نبی بی بشر تے اسی بی بشر جا کے اپنی امی جان کو لوگ اچھے امی جی میں جس ویلے جمعہ سی اے گلی تو باہر تو نظر آئے سی کہاں بھرے پتر میں کوئی نہیں پتا چلے دیوار تو پرے پرے تے آکا دی امی کہا دیا نے اوہ شام دے محلات میں نظر آگئے اوہ مقام ہو رہے تیرا مقام ہو رہے امام الانبی آ دے غلاموں آقا علیہ السلام نے لین واسطے قریب پہنچیاں سب زرنگ دے اندر ملبوس نے آقا علیہ السلام مسکر آپ ہیں حلیمہ نے گودی وچ پا لیا انہوں لے کے جا رہی ہیں نے لے کے جا تو جا رہی ہیں نے جا کے ڈاچی دے بہاں دیا نے اوہ ڈاچی جڑی چل نہیں سی سکتی انہوں سب تو اگیا کے جا رہی ہیں شیرہ تے حلبی آ دندر پرحان و دین حلبی رحمت اللہ اللہ نے لکیا وے اوہ ڈاچی بول بول کے بھی دست دیئے اے لوگو عجوے کو میرے تے کون سوارے میرے تے اولین و آخرین دا نبی سوارے دائیں سب حیران رہ گیا دائیں سب حیران رہ گیا آمنا دا لالے وے حسن بے مسال وے اکی کے آمنا دا لالے وے اکی کے دائیں سب حیران رہ گیا دا لالوے اکی کے خطاب مستقل سیدہ علیمہ سادیہ دے انشاءاللہ کریں گے اور آخری گال سن لبو کیونکہ میرا مزاج ایک گھنٹے تھے یہ تو میرے کہلے گھنٹے تو گھتے ہوں دا پیٹ ٹائم آخری گال سن لبو آقا دے غلامو میرے نبی کریم علیہ السلام دا نام جڑا ہے نا اے کئی دوست پوچھتے ہیں محمد نام ضرور اپنے بچے اندر رکھو اگوں جڑا رکھلا وہ لیکن محمد نام برکت واسے بکارن واسے رکھو تاکہ قیامت آلے دیارے اس ناد یا برکتاں بھی ملنے آقا علیہ السلام دی عمر مبارک ست سال جدوں تے آپ دے اکھانچ کوئی تکلیف ہوئی آپ دے دادا جان آپنوں لے کے چلے نے ایک بڑا حکیم مشہور و معروف نبضی حکیم جنو آدے ہونا وہ دے کون لے کے جسے بھی لے گئے لے چو پچھے حکیم فلانا انہوں نے کہا جی ہوتے سال ایک باری نکل دا ہے باہر مرضی ہو تو نکل دا ہے پھر قدر نہیں آیا لیکن عجیب گلے جدوں آکا تو اپنے دادا جان دینا فوراں باہر نکل کے آگیا وہ دے کونے پچھے بھئی تو اتنا جلدی نکل آیا ہے تیرے بارے تو مشہور سال تو بعد انہوں نے کہا جی نہ پچھو بس میں اندر گیا تو زلدل آنا شروع ہو گیا میں مرنا سی اندر ہے باہر نکل آیا بھائی کیوں بڑی بڑی ہستی آئی ہے جہدی وجہ تو میں اندر قرار نہیں آ رہا کتھوں آیا ہو کون ہو آپ نے نام دسیہ سارا بیٹھک ویجے میں بٹھانے ہو میں مانا نو بٹھا دیتا اندروں کتاب چاہ کے لے آیا ادروں کتاب پڑھی جائے دروں مصطفیٰ دے چہرے والے بیکھی جائے جناب عبد المطلب نے فرمایا دوائی دے جہدے واسطے آئے ہیں کہیں لگا تُسی طبیب نو مریض دے کو لے کے آگئے ہو اے تے خود طبیب جن کے طلبوں کا بھوون ہے آبِ حیاء اس جانے مسیحہ پہ لاکھوں سلا حضراتی جی وکار کہیں لگا کہ جناب عبد آپے کول ہی سب کچھ موجود ہے اکے کمیں اکے اندر لابِ دن مبارک تھک مبارک اکھا تلاو تو چھیک ہو جائے گی تیری میری تھک دے اندر بدبو بھی ہے بیماریاں بھی نے میرے آقا دی تھک مبارک دن در شفاہ مانے مولا علی دی آخوچ لگے تے شفاہ جان دی ہے خارے پانی دن در جائے تے مٹھا ہو جاتا ہے آقا دے غلاموں جس ویلے قائن لگے نا کہ انہ دی او لائی گئی تے آق مبارک ٹھیک ہو گئی ان اگلی گل قابل غورے جناب عبد المطلب نے پوچھیا بھئی تو کینڈا شکیر دیں بڑا کوئی نام بار حقیم ہے تیرا استاد تیرا ہر پاسے چرچہ ہے تے ایدہ سے جڑی بوٹی ہیں کتھو لے آندا میں دوائی کےویں دیندہ میں پچھنڈ لگا ساری کہنڈ لگا جی سچی گال پوچھ دے ہو تے میرے قول کچھ بھی نہیں میں تے ایک نام استعمال کرنا اس نام دے تو فعل شفاہ ہو دیا نے انہیں کہا دس سو کیڑا انہیں کہا آخر و زمان نبی جڑے آنے نے نا دوائی دی پوڑی میں دیندہ میں تے نال کہنا رب العالمین اے دوائی میں دے رہے ماں تے جڑا آخر و زمان نبی جڑے تو فعل انہوں شفاہ تا فرما پوڑی اندر جاندی یہ بیواری بارا جاندی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ کی بلا استاد محترم صاحب پھر کیوں نہ کب یہ سوہنا مدینے والا دکھیا دا آسرا آئے سوہنا مدینے والا دکھیا دا آسرا سوڑے دا نام سوڑا ہر مرز دی دوائے سوہنا مدینے والا دکھیا دا آسرا آئے پیٹھے نیوچ مدینے سوڑے دین سب دی بولی منگ دا جو آپ کو لوں پھر دے دے آپ جھولی در در دیوں نہ جاوے سوڑے دا جو قدائے سوڑا مدینے والا سوڑے دکھیا دا آیا سرائے کتاب میرا ختم ہو گیا اسی جب دعا کا تھا نام بھی سنڈے ہیں نہیں تھے چم کے اکھا نہ لاندے ہیں چم کے اکھا نہ لاندے ہیں اسی تے اس عقیدت نہ لاندے ہیں بھی سانوں ثواب بھی ہوندہ ہے شفاوہ بھی ہوندیاں نہیں کئی ساڑھیں یارہ آکھا بھی ثواب ثواب نہیں ہوندہ پر اکھاں بچ جاندیاں نہیں اسی ثواب با سے چمدیاں تو اسی اکھاں نو تے بچا لہوا انتاں ہوگا و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالم